اسلام علیکم ویلکم ٹو سنجھ پوڈ ریسپیز آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن سینڈویچ بہت ہی ٹیسٹی اور ایزی ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ٹیسٹی اور یمی بن کے تیار ہوئے ہیں تو چلی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائل چکن لیا ہے سیمپل میں نے اسے بوائل کیا ہے چکن آپ اتنا لیں جتنے آپ نے سینڈویچ بنا رہے ہوں چکن کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں بلکل ریشہ ریشہ کر دینے ہیں ہمیں اسے ایک بال میں ڈال دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹنگ کی ہوئی شیملا مرچ باریک کٹنگ کی ہوئی بندگو بھی اس میں شامل کر دیں گے سینڈویچ اس کو کریمی اور یمی بنانے کے لیے اس میں فور اسپون مایونیز شامل کریں گے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس سے ٹیسٹی اور فلاور فل بنانے کے لیے ہمیں اس میں ایڈ کریں گے ایک سپون بلک پیپر یعنی کالی مرچ مجھے کالی مرچ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ جلدی میں تیار ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا ٹائم چکن کو بوائل کرنے میں لگتا ہے بہت ہی یمی اور کریمی ہمارے سینڈویچ اس فلنگ تیار ہے یہاں میرے پاس ہے بریڈ بریڈ کی یہ سائٹس میں نے کٹنگ نہیں کی ہے آپ کو اگر نہیں پسند تو آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں اس کی کٹنگ نہیں کروں گی ایک بریڈ لیے اس پہ فلنگ کر دیں گے ہم آپ اپنے حساب سے جیسے ایزی لگے آپ کو فلنگ کر دیں اچھے سے میں نے مکسٹر لگا دیا ہے کھیرہ سلائس لگاؤں گی کھیرہ لیئر ہم نے دن کر دی ہے اب اس کے اوپر ہمیں ایک اور پیس بریڈ کا لگائیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے ہمارے ٹیسٹی اور بہت ہی سیمپل سینڈویچز بلکل تیار ہو گئے ہیں میں نے اسی طریقے سے اسی میتھر سے سارے سینڈویچز تیار کیے ہیں سینڈویچ کو تھوڑا سا سیکھوں کی جس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے ایک سپون ایڈ کروں گی اور آپ سینڈویچ ڈال دیں گے ایک دو منٹ سیکھنے کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے بہت ہی سیمپل اور ٹیسٹی ہے ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی بنا کر دیں ہمیں اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے واو بہت ہی زبردست کلر آ گیا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے تو پرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یمی اور ٹیسٹی سینڈویچز ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں پرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے یمی اور فلیور فل کریمی سینڈویچ بن کے تیار ہوئے ہیں ہمارے یہ دیکھئے ہیں فرنس اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیوہب آج کے ریسیپی پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا خوش رہے آباد رہے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ تینکیو پر واشنگ ملیں گے 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 ملیں گے